اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ شرید امدل جلد آپ کی خید منزہ دا ہمارا یوٹیب اور فیس بک چلیں یہ ہے پاکستان دیکھ رہے ہیں سیما سچن اس وقت یہ ٹرینڈ پر چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ زبان زدے عام ہے کہ کس طرح جی ایک ایجنٹ جس کو بقیدہ طور کے اوپر ایک ثابت کرنے کے لیے اس کے اوپر اٹرل فیصلہ کروانے کے لیے انڈیا میڈیا نے جو واویلہ ڈالا کہ یہ ایک پاکستانی ایجنٹ ہے جس نے آکے بقیدہ طور کے اوپر انڈیا میڈیا آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کی وہ رپورٹنگ کرتا ہے یا جس طرح کی وہ خبر دیتا ہے آپ سن کے حقے بکیرہ جاتے ہیں کہ بات کچھ ہوتی ہے اس کو بنا کے کچھ طریقے سے پیش کرتا ہے سیما سچن کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح ہی کی ہے کہ کس طرح انہوں نے بقیدہ طور پر یہ بات کی کہ پاکستانی جنٹ ہے ایک میڈیا اس تو پاکستانی جنٹ کرا دے رہا ہے دوسرا میڈیا اسی چیز پر بڑا خوش ہے کہ جی دیکھیں جی ایک مسلمان جو ہے وہ ہندو ہو گئی ہے وہ اپنے چار بچوں سمیت ہندو ہو گئی ہے جب اس کا انٹرویو کیا جاتا ہے تو اس کے بچے جو ہے وہ ہندی منارے لگا رہے ہیں وہ رام رام یعنی کہ ایک پورا ایک اس نے جو ہے وہ ایک اپنا ثابت کی ہے کہ جی میں اس وقت میں خود بھی غیر مسلم ہو گئی ہوں خود بھی کافر ہو گئی ہوں اور جس طرح وہ لگا رہی ہے ٹکے لگا رہی ہے جس طرح وہ پوجہ کر رہی ہے اور اسے بچے جس طرح کر رہے ہیں اس سے تیفینلی اس ویلاگ میں میں آپ کو ثابت کروں گا کہ یہ ایک انڈین ایجنٹ ہے یہ ایک بھارتی ایجنٹ ہے جو کہ اپنے اس ککھ پتی جس کے پاس زیر کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے اس کے ساتھ یہ نپال میں جا کے اس نے ملاقات کی چار بچوں کی ماں جس کی شادی ایک شخص سے ہوئی موبائل کو پر پہلے ان کی ڈسکشن اس وقت ہوئی اس کے بعد اس کے جو ہے بیس سار یہ کہتی ہے میری عمر تھی ہاتھ شیط لکھے گئے اور میری شادی ہوئی اس شادی کے بعد میرے چار بچے ہوئے اور چار بچوں کے بعد میرا جو خامد ہے وہ چلا گیا سو دیا اور پھر بعد میں اس نے اپنے اس یار سچن سے جو کہ انڈین ہے اس کے ساتھ اس نے جو ہے وہ شادی کر لی ان بچوں کو بھی ساتھ لے گی اور پھر ایک پورے کا پورا انڈین میڈیا اور پورا یہ دکھایا گیا ڈپلائے کر آیا گیا ایک پکچر دکھائی گئی کہ یہ پاکستانی جنٹ ہے جو انڈیا کے اندر جو ہے وہ تحریب کروانا چاہ رہی ہے مگر میں یہاں پہ یہ بات کوں گا کہ اس سیما کے ذریعے ہمارے سندھ کے اندر جو ہے وہ تحریب کاری کرنے کی کوشش کی جاری ہے لڑانے کی کوشش کی جاری ہے جس طرح بروچستان کے اندر ہے جس طرح قوم پرستوں کو لڑانے کی بات کی جاری ہے اس وقت سندھ کا ایک قبیلہ ہے اور وہ دیفنیلی چوری چکاری کے معاملات میں بڑا اس کا نام ہے اور بڑا وہ اپنے آپ کو گینگسٹر سمجھتا ہے اور وہ اس قبیلے نے بقیاتر بھی بات کہے کہ ہم سیما کو ان کے بچوں کو اور ہندو برادری کو مار دیں گے اگر اس نے ایسی کچھ باتیں کہ یعنی کہ ڈیفنیلی یہ ایک لڑائی ڈالنے کا ان کا انڈین جو ہے وہ اس پر کوئی دور آئے نہیں کہ وہ پورا انہوں نے اس معاملے کو چلایا ہے اور اس میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہندو ایجنٹ کیسے ہے یہ پاکستان جنڈری یہ ہندو ایجنٹ ہے اس کے اگر بولی آپ دیکھیں میرے ہمارے بہت سارے دوست سندھی ہے میرے بیوی سندھی لوگ بھی بات سن رہے ہوں گے میری بات بتائیں جی میرے ماتا پیتا میرے ماتا پیتا ہم تو کہتے ہیں نا فوت ہو گیا وہ کہتے ہیں ہلاک ہو گیا ہے ہے سے بولانے جاتا اس کے بعد ہم بہن بھائی یہ کہتے ہیں دیدی وغیرہ بات کر رہی ہے یعنی کہ سندھ کی بولی ہے مگر جو ہندو سندھ میں بھی رہتے ہیں وہ سندھ بھی بولی بولتے ہیں اس کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک ہندو ایجنٹ ہے اور یہ انڈیا کے لیے کام کر رہی تھی اور جان بوجھ کے پاکستان کو اس نے بدنام کیا یہ پتہ نہیں دبائی سے گئی اور نیپال میں گئی اب اس نے نیپال میں سچن سے ملاقات کیوں کی کیونکہ انڈیا کے ساتھ جو ہے نیپال کے تلقات اچھے ہیں تو وہ پاسول وغیرہ نہیں پوچھتے مگر میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ پاکستان ایجنٹ تھی تو پھر اس کو نیپال سے ادھر کیسے آنے دیا گیا میرا سوال ہے نا اس کا کیوں نہیں پوچھتے کی تی پورا پری پلینڈ تھا کہ پاکستان پر اس کا الزام تھوپتے ہیں اور پھر پاکستان کے اندر ایک جو ہے ہندو مسلم ساتھ شروع کرواتے ہیں کیونکہ وہ دلت جو ہیں ان کے ان کے پر یہ اعتصادم کرتے ہیں انڈیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی انسانی حقوقی پامالی کی جاتی ہے تو وہ ہندو استان کے اندر کی جاتی ہے وہ بھارت کے اندر کی جاتی ہے حالانکہ پاکستان کے اندر آپ کوئی میں یہ میں الحمدللہ ایک مسلمان ہوں ایک پاکستانی ہوں میں اس لئے بات نہیں کہا رہا آپ سٹیٹسٹ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کس قدر جو ہے انسانیت کی تجلیل بھارت کے اندر ہوتی ہے کس قدر پاکستان کو اس کا میڈیا نیچ دکھانے کے لیے کس خاطر تک جاتا ہے آپ ہمارا میڈیا بھی اٹھا کر دیکھ لیں یہ دنیا سے میرا سوال ہے یہ انٹرنیشن لوگوں سے میرا سوال ہے کمپیرزن کریں دس چینل پاکستان کال لیں دس چینل اس معاملے کے اوپر انڈیا کے نکال لیں وہاں پہ تو پورا کا پورا معاملے تھوپا جا رہا ہے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اس علاوہ میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا اگر یہ پاکستانی ایجنٹ تھی اگر یہ کہتی ہے کہ جی میں جی مسلمان ہوں اور میرا یہ معاملہ ہے اس سے جو انٹرویو کرنے والا تھا گالبا مسلمان ہوگا اس نے کہا جی اچھا نمازے کتنی ہے جی میں نے رمضان میں پڑھی تھی اور خجر سے عشاء گئی ہے بقایا کھا گئی ہے اس کا مطلب سے نہیں پتا اس سے پوچھا گیا جی اچھا کلمہ میں بھول گئی ہوں اچھا تمہیں پوجہ یاد ہے تمہیں وہ تکہ لگانا یاد ہے تمہیں منگل ستر پہنا یاد ہے تمہیں یہ نہیں پتا کہ قرآن پاک کی آیت کیسے ہے تمہیں یہ نہیں پتا کہ سلام کے بنیادی ارکان کونس ہے تو یہ ساری باتیں چیخ چیخ کر چیخ چیخ کر چیخ چیخ کر اس بات کی گوائی دے رہی ہیں دلیل دے رہی ہیں کہ یہ ایک بھارتی ایجنٹ ہے آپ میری پاکستانیوں سے اپیل ہے چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے یہ وہ باہر ہے اس معاملے کو اتنا ایزی نہ سمجھے یہ پورا ایک پری پلین گیم ہے اور پاکستان کو ایک اس کو جو ہے پورٹریٹ پکچر دکھانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جی پاکستان جو ہے دیکھے کس طرح کی قدامات کار رہا ہے مگر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی حق سچ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالی رحمان ہے کیونکہ پیدا اس نے ہمیں بھی کیا ہے ہندو کو بھی کافروں کو بھی پیدا اسی نے کیا ہے انڈیا سرکار دو عالم حرتم عبد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے یقین کیا اور اپنے والدین اور اپنے قریبی چیز سے بڑھ کے ان سے محبت نہیں کی اس وقت تک ہمارا ایمان نہیں مکمل ہوتا تو اللہ تعالی کی ذات انشاءاللہ تعالی انہیں چند دنوں میں دیکھیں گا کیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے پاکستان کو سرخرو کرے گی اسلام کو سرخرو کرے گی مسلمان کو سرخرو کرے گی اس کا مطلب کا آپ کوئی بھی رہو لازمی کونٹ سے شیئر کیجئے اپنے دوسر شیئر کرے گی اسلام علیکم